بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو آپ نے پڑھائی ہے سیمن کیٹالوگ پڑھتے کیسے ہیں آپ کے پاس کئی سارے ڈاکٹرز آتے ہیں اور آپ کو پتاتے ہیں کہ باہدن یہ دیکھیں یہ بل کی فوٹو ہے اور آپ نے اس بل کو کیسے شناکت کرنا ہے کہ یہ اچھا بل ہے یا نہیں بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی ہمارا 99% فارمر صرف وچھے کی فوٹو دے کے فیصلہ کرتا ہے ایسے ہی ہے کہ وچھا جو ہے یہ لگائیں یا نہ لگائیں وہ اتنا سارا ڈیٹا جو کیٹالوگ میں دیا ہوتا ہے وہ کسی سے اس کا concern ہی نہیں ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہم نے بھر دیا کہ جو سیمن کیٹالوگ ہے اس میں ٹی پی ای کیا ہے نیٹ میرٹ کیا ہے اور کیٹالوگ کو دیکھ کے یہ کیسے فیصلہ کریں گے آنے والی وچھی کے اندر دودھ کی پیداوار کیا ہوگی ٹھیک ہے ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا کی ریلائیبیلیٹی کیا ہوتی ہے دودھ کی فیٹ آپ کیسے improve کر سکتے ہیں آنے والی نسل میں سارو کو کیسے control کر سکتے ہیں اور آپ کیسے تھوڑا کھلا کے زیادہ جامروں سے دودھ لے سکتے ہیں جامروں میں pregnancy کو کیسے improve کر سکتے ہیں دودھ میں protein کو کیسے improve کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی آپ نے سیکھا کہ اکثر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہم یہ بچھی کو ٹیکہ رکھوانے جا رہے ہیں کیا اس ٹیکہ کو رکھوا کے کہیں بچڑی میں ٹیکہ جو اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا کہیں وہ پھس تو نہیں جائے گا کہیں اس کو delivery کے ٹائم پر problem تو نہیں آئے گا تو ان سمان چیزوں کے سوالات ہم نے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آج تک آپ لوگ اتنے سارے فارمرز بیٹھیں کبھی ان چیزوں کو آپ نے سیمن سیلیکشن کرتے ہوئے کبھی نوٹ کیا پہلے نہیں کیا یہ ہمارے ساتھ ایک کے کر کے آپ کی امراض ہے یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ بننو سے ہے پریکٹیشنر ہے بیس سال کا ان کا ماشاءاللہ تجربہ ہے سر کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ یہ ہم نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو لگایا اس وقت آپ اس پریکٹس میں کیا محسوس کرتے ہیں کیا تبدیلی نوٹ کرتے ہیں سر آج میں نے جتنا بھی دیکھا ہے نا یا سیکھا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ چیزیں نہیں سیکھی ہم صرف لیٹریچر دیکھ لیتے تھے اور لیٹریچر کی سمجھ ہمیں آتی نہیں ہے اور آگے سے کوئی بندہ جو بھی سیمن والا ہے وہ جو بھی سیمن پکڑا دیتا ہم وہی لگایا اب میرا خیال ہے خان صاحب آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی کا نمائندہ سیمن لے کر آئے گا آپ کیٹالوگ دیکھ کے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا آپ کے پاس اس سے پوچھنے کو ہو سکتا دس چیزیں ہوں اور آپ ہو سکتا ہے کہ اس کا بل پاس کر دو ہو سکتا ہے اس کا بل ریجیکٹ کر دو اور اس کو پتا بھی دو یہ مسئلہ ہے اس لیے میں نہیں لے رہا یا آپ کسپنی کو پوچھ سکتے ہو کہ مجھے ایک ایسا بل چاہیے جس کی ریلائیبیلٹی اوہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہو اتنا دودھ فیٹ ہو آپ اپنی مرضی کا ریکوائیڈ بل جو ہے وہ اس کی شوائس کر سکتے ہیں پہلے یہ شوائس نہیں تھی اب آپ جب اس کام کو کرو گے نا اب آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دیں اب آپ کے موہ میں آئے گا پانی بل کو دیکھیں اول تو اب نکمہ بل جو آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ اس کو چوز ہی نہیں کرو گے نا جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتا دیئے ہیں کوئی بھی ہلکا بل آپ کے سامنے آئے گا آپ کاٹے لگاؤ گا نہیں 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 آپ کو جو پسند آئے گا نا اس کے پیسے زیادہ ہوں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھی کوالیٹی کی جنیٹکس جو ہے اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے صرف رنگ بہت دیکھ کے ہم فیصلہ جو کرتے ہیں اب اتنی ساری چیزیں پڑا ہی ہیں آپ کو سیمن کیٹالوج میں کہیں پہ گھوڑے نے یہ لکھاؤ کہ یار اس کا رنگ ہے ایسا ہونے چاہیے نہیں تو جو کام کرنے والے ہیں نسل ایمپروو کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں یہ سارے آپ کو میں نے علیہ دہ پتا دیئے کہ نیب کوڈ کیا ہوتا ہے سیمن کا سٹراغ اگر آپ کے پاس ہو اس سیمن کو کیسے آپ تلاش کر سکتے ہیں گوگل پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گئیں ہاں جی بتائیں سر پہلے تو میں لوگوں کے اے ایٹیو کا کام ادھر کار بھی رہا ہوں پریکٹس ہے پہلے تو سیمن رکھتے تھے سر کوئی اتنا نہیں کہتے تھے کہ یار یہ ڈوز دے دو میں نے دیکھا ہے اچھی ڈوز بھی تھی وہ بھی چار سر پہ کی دے دیتے صحیح ہے تو وہ ہی ادھر لوگ سور پہ والی بھی رکھ دیتے ہیں دوزار چار ہزار میں تو اس طرح پتہ چل گیا ہے کہ اچھی ڈوز کونسی ہے اگر کوئی بندہ اچھا سیمن لے کر آتا ہے اور آپ کو سمجھ آجاتی یہ پوائنٹ اس کے بڑے اچھے ہیں تو پھر آپ کو پیسے دیتے دکھ نہیں ہوگا یہ سارا پتہ چل گیا ہے اور یہ جو امی طور پہ لوگ ہمیں نا ایک چیز بھیج دیتے ہیں میرے ساتھ تو یہ کام اکثر ہوتا ہے کہ نا لوگ کیٹالوگ ہمارے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سیمن ہمیں رکھوایا ہے بتاؤ یہ کیسا ہے کیونکہ لوگ جو پیسہ رگاتے ہیں اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی خانسان وہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرابلم فیلڈ میں دیکھنے میں آیا ہے کون سا ہے اچھا ہے یا نہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ڈاکٹس آب آئے تھے انہوں نے آپ کے پاس آکے جانور کو انسیمنیٹ کیا تو یہ کام جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو نا آپ کو چاہیے تھا کہ جس بندے کو آپ نے بلایا ہے وہ آپ کے مہمان بھی تھے آپ نے ان کو چاہے بھی پلائی ہوگی آپ نے سیمن کے ان کو پیسے بھی دیئے ہوں گے یہ آپ نے ان سے کیوں ہی پوچھا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اول ڈاکٹر پتاتے نہیں ہیں یا وہ آپ کو کہتے ہیں بس اچھا ہے بس اچھا ہے بس اچھا ہے یہ پرابلم کیا ہے سر بہت سارے ڈاکٹرز کو پتا ہی نہیں ہے خود بھی ڈاکٹرز سے کئی لوگوں سے پوچھا ہے انہوں کو پتا ہی نہیں بہت سارے ڈاکٹرز کو پتا ہی نہیں کسی نمبس وہ بھی کمپنی کے نمائدے جو دے جاتے وہ ہی آگے بس وہ انہیں اپنا پرافٹ کے گرز ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے جامر ہیں تیرہ سر ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ڈارک گوز کی بچڑی ہے جو پریگنٹ ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں یہ ڈیٹا سارا پڑھ لی ہے آپ کو تسلیح ہو رہی ہے بلکل سر جو میرے پاس انوے کی بچڑیاں ہیں ویبر کی بھی پریگنٹ ہیں ریپسوڈی کی بھی پریگنٹ ہیں اب جائیں ان کا ریکارڈ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے جو پیسہ لگایا تھا اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہے یا اس کا ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہے آپ بھی ماشاءاللہ فارمر ہے جی ماشاءاللہ دیر سو گائے رکھی یا آپ نے ایسے ہی دکریبن بغیر کسی اس کے آئیڈیا نہیں تھا اس کو پڑھتے کیسے بس یہی بل ہی سامنے آتا تھا کہ اتنے کب سیمن آگئے ہیں لاغ کسیم آگئے ہیں وہ بلکل ہی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو چیز پرچیز کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے اور کیا بعد میں یہی کہ کہتے ہیں اس کی ہمیں مریڈنگ کا کیسی ہی نوعہ اب آپ دیکھیں نا کہ میں نے بہت سارے فارمرز دیکھیں وہ چار چار سال بعد جب جانور بچہ دینے کے بعد وہ بچڑیاں پرائگنر ہو جاتی ہیں پھر وہ جب وہ دودھ دینے پر آتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچڑیاں دودھ نہیں دے رہی بات ہی ہے اندھیرے میں شکار نہیں کرنا چاہیے اور اندھیرے میں تیر نہیں چلانا چاہیے ٹھیک ہے مری بات سمجھ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ کسی بھی کمپنی سے سیمل لیں اب بہت ساری کمپنی سے ماشاءاللہ جہاں پر کسی بھی کمپنی سے لیں اٹ لیسٹ آپ اچھی چیز لیں ٹھیک ہے مری بات سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ہر کمپنی کے پاس پاکستان میں ہر طرح قبول ہوئے لے والے بات سمجھیں جیسے میں نے آپ کو کئی مارکیٹ ہے اب بہت سار کے طور پر ہر بندے کے پاس یہ اتنی کپیسٹی نہیں ہے کوئی سولہ ہزار کا سیمل رکھوائے نہ سولہ ہزار ہو نہ وہ سیمل رکھوائے وہ محاورہ ہے نا کہ نہ نومن تیل ہو نہ رہدہ ناچھے ہے جی اس لیے کمپنی کے پاس ہر طرح کے بندے کے لیے ہر طرح کے فارمر کے لیے اس طرح کا سلوشن ہوتا ہے کچھ فارمر ہے جو پانچ ہزار کا سیکسی مل لینے کی کسی رکھتے ہیں کچھ دس ہزار کا کچھ پندرہ ہزار کا تو وہ جو کمپنی ہے وہ ہر فارمر کے لیے مارکیٹ کا انیلیسس کرنے کے بعد سیمن مگواتی ہے تو کمپنی کے پاس ہر طرح قبول اویرابل ہوگا اچھا بھی ہوگا درمیانہ بھی ہوگا بہت اگڑا بھی ہوگا ہلکا بھی ہوگا اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قوالیٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ٹی پی ای پچی سو سے لے کے تین ہزار چوبیس سو تک تین ہزار چوبیس کا سفر ہے میرے بات سمجھ رہے ہیں اب ایک بندہ ہے جو چوبیس سو ٹی پی ای پہ سیمن رکھوا رہا ہے یا پچی سو پہ رکھوا رہا ہے اور ایک فارمر جو ہے جو تقریباً تین ہزار پلس کے سیمن رکھوا رہا ہے ایک کا نیٹ میرے دو سو ہے اور دوسرے کا نیٹ میرے گیارہ سو ہے ٹھیک ہے ایک کی جو مل پروڈکشن ہے پلس چار سو ہے اور دوسرے کی پلس انیس سو ساٹھ ہے فیڈ کو دیکھ لیں آپ فرٹیلیٹی ٹریٹس کو دیکھ لیں مستائٹس کو دیکھ لیں سب سے بڑی بات پروڈکٹیو لائف کو دیکھ لیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دارگ گوست کے سین میں پروڈکٹیو لائف جو ہے وہ پلس فائیو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنے مہینے سے زیادہ پروڈکٹیو رہے گا اتنے مہینے سے بڑا پانچ مہینے کا مطلب آدھا سو ہے آدھا سو ہے بڑی ویلیو رکھتا ہے جو ہالسٹن فیڈن گائے ہیں جو اچھی گائے ہیں وہ آپ کو ایک مہینے میں تقریبا ہزار لیٹر دودھ دینے کی سلائت رکھتی ہے پلس فائیو کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم پانچ ہزار لیٹر دودھ وہ آپ کو زیرہ دینے والی ہے پانچ ہزار لیٹر جو ہے اس کے معنی ہے اس کی ویلیو ہے رباس مدھ رہے ہیں اس ساری بات کی سمجھ آگئی ہے اب فارم پہ جا کے سیمن سیلیکشن کر لیں گے اچھا بل ڈھونڈ لیں گے آپ انشاءاللہ ہول عزیز آپ کو سستے بل مہنگے میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا سب سے بڑا پرابلم اب انشاءاللہ کے طور پر آپ نے ڈار گوسٹ لیا سولہ زار میں اس کی ٹی پی ہے تینہ زار چوہی ایسے ہی ہے اب کوئی بندہ سا ٹائی سو ٹی پی کا بولا آپ کو بیچے زارے گا بیٹھ سکتا ہے نہیں تو یہ چیز ہم چاہتے ہیں دیکھیں ایک چیز کو سمجھئے گا مارکٹ میں آپ کسی بھی جگہ سے لے رہے ہیں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں یہ کہلیں کہ دنیا کا حسن کہلیں کسی بھی جگہ سے لے رہے ہیں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے اور آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے اور ان چند برے لوگوں کی وجہ سے پورا کا پورا نظام وہ خراب ہو جاتا ہے ہماری جو ڈاکٹری کی لائن ہے ہمیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹری نے کم نہیں کر دے یہ نہیں کر دے گرہ کرون دے سیمن مہنگا رکھ جان دے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے سارے ایسے نہیں ہوتے صرف چند لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام نہیں کرتے جن کی وہ ایسے جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی بشارے بدن عام ہو جاتے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تمال کا کام کر رہے ہیں میں ان کو ایڈویوکیٹ بھی کرتا ہوں ان کو ریکمنٹ بھی کرتا ہوں بس اب آپ لوگ کوشش کریں کہ اس پہ جا کے کام کریں جب بھی سیمن سیلیکشن کرنی ہو تو پہلے کیٹالوگ پڑھیں گوگل پہ جائیں اور جو بول آپ استعمال کرتے ہو ہر چار چار پانچ پانچ مہینے بعد اس کو دوبارہ دیکھو نیٹ پہ اس کے نئے پروف آ جاتے ہیں پھر دیکھو یہ میں نے بول استعمال کیا تھا دو سال پہلے آئے دو سال بار یہ کدھر کھڑا ہے پھر دیکھو اس کی بٹری آتی ہے اس کی بٹری پرفارم کیسے کرتی ہے چیزیں آپ کے سامنے کھلنے لگ جائیں گی پھر جو آپ کا لم ہے نا کہ انڈیا میں نسل کہاں پہنچ گی ہم کہاں پہ رہیں لم آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے فارم پہ نسل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امپروف ہونے شروع ہو جائے گی آپ لوگ ڈیوالپ کریں گے آپ کی بٹریوں بھی پرفارم کریں گی آپ کی بٹریوں بھی دودھ دیں گی انشاءاللہ پھر آپ کو اور ڈاوٹر مضامل کو فون کرنے کے ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ ہمیں چالیس چالیس لٹر دودھ کرنے والی بٹریوں دودھ دو انشاءاللہ آپ کے فارم پہ پیدا ہوں گی ٹھیک ہے جی اور میں امید کرتا ہوں خان صاحب آپ بھی انشاءاللہ آپ بھی آپ کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں آپ سے فل مستفیر ہوں گے اور آپ ان کے لیے جو ہے اللہ آپ کو مزید فائدہ من ثابت کریں ان کے لیے کام کریں بے جی آج کے لیے اتنا ہی بلکہ اس سے پہلے اب میں آپ کو لے کے جانگوہ شیڈ میں ایک جانور کھڑا کریں گے ہمارا ایک میجر کام تھا آپ سے اینیمل سیلیکشن کا اب وہاں پہ جا کے ہم بتائیں گے کہ اینیمل سیلیکشن جو ہے کون سے پوائنٹس دے کر آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمار باجمار دا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ